بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جان سکیں گے کہ ویب سائٹ کیسے بنتی ہے یہ ایک ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو شارٹ کٹ رستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ کم بخت میں ہم ویب سائٹ کے کنسپٹ کو سمجھ سکیں اور ایک اچھی ویب سائٹ بنا سکیں اگر آپ مکمل سیریز دیکھنا چاہتے ہیں تو الگ الگ وضاحت کے ساتھ ویڈیوز مجود ہیں اگر آپ وہ دیکھ لیں اس سے پہلے اگر آپ بگنر ہیں آپ ویب سائٹ کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے تو میں آپ کو ایک ویڈیو ریکمینڈ کر رہا ہوں اگر وہ آپ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد یہ ویڈیو دیکھتے ہیں تو آپ کا یہ کنسپٹ کلیر ہو جائے گا کہ ویب سائٹ ہوتی کیا ہے اس ویڈیو میں ہم ویب ڈیزائننگ سیکھیں گے اور ویب ڈیزائننگ تین لینگویج سے ہوتی ہے اس کے بعد آتی ہے پی ایچ پی پی ایچ پی ڈیٹا بیس کے ساتھ کنیکشن بنانے میں مدد کرتی ہے جو کہ ایک سرور سائٹ سکرپٹنگ لینگویج ہے اس ویڈیو میں آپ کو کمپلیٹ ویب سائٹ کے کنسپٹ کلیر کروں گا اور اس کے ساتھ اس کے ساتھ ہم ویب ڈیویلپ کیسے کرتے ہیں اور ویب سائٹ ڈیزائن کیسے کرتے ہیں اس کے بعد میں ایک ٹیمپلیٹ بنا کے دکھاؤں گا جو کہ ایک کمپلیٹ ویب سائٹ ہوگی جس کے بعد آپ اپنے آپ کو ویب ڈیزائنر یا ویب ڈیویلپ پر کہس کو گے تو چلیے بینہ ٹائمز ہے کہ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تو اس ویڈیو میں ہم ایشٹی ایمل کو کمپلیٹ سیکھنے والے ہیں اور میں جتنا شارٹ کر سکتا تھا ایشٹی ایمل کو شارٹ کی ہے لیکن کچھ چیزیں بنیادی تھیں ضروری تھیں تو وہ ہمیں سمجھنی ہوں گی اس کے علاوہ ہمارا غزارہ نہیں ہے میرے پاس یوٹیوب کی ویب سائٹ اوپن ہے آپ کو جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے یہ ایشٹی ایمل کی مدد سے بنایا گیا ہے اس میں جو تصاویر ہے اس میں جو ٹیکسٹ ہے یا کوئی آئیکن ہے یا ویڈیو آ رہی ہے جو کچھ بھی سامنے نظر آ رہا ہے یہ ایشٹی ایمل کی مدد سے ڈسپلی کیا گیا ہے اور جو ترتیب آپ کو مل رہی ہے یعنی پکچر کے اس جگہ آنی ہے ویڈیو کے اس جگہ آنی ہے یہ سب کچھ ایشٹی ایمل کی مدد سے ہی ہو رہا ہے اگر میں سادہ الفاظ میں کہوں تو ایشٹی ایمل ویب سائٹ کا سٹرکچر لی آؤٹ بنانے میں ہماری مدد کرتی ہے اور ویب سائٹ ایمل میں ہی ڈیویلپ ہوتی ہے ایشٹی ایمل must ہے اس کے علاوہ ویب سائٹ کا گزارہ ہی نہیں ہے اب جو ویب سائٹ ہے وہ بروزر میں چلتی ہے جب تک ہمارے پاس بروزر نہیں ہو گا تب تک ہم ویب سائٹ کو run نہیں کر سکتے ویب سائٹ کو چلا نہیں ہی سکتے اصل میں ایشٹی ایمل ایک ٹول ہے جس کی مدد سے ہم ویب سائٹ بناتے ہیں بروزر میں پروگرام بنایا گیا ہے بروزر کو سمجھا دیا گیا ہے کہ اگر یہ چیز لکھی جائے تو آپ نے یہ چیز ڈسپلی کرنی ہے میں آپ کو تھوڑا سا ایک ایک ایکزمپل دیتا ہوں اگر میں واتس اپ اوپن کرتا ہوں واتس اپ میں میں اس جگہ پہ ایک میسج لکھتا ہوں میں لکھتا ہوں واتس اپ کو یہ کہا گیا ہے اگر اس ٹیکسٹ کے آگے اور پیچھے کوئی بندہ سٹیرک لگا دیتا ہے سٹارٹ میں اور لاسٹ میں تو کیا کرنا ہے اس کو بولڈ کر دینا ہے ٹیکسٹ کو میں اگر میسج سینڈ کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹیکسٹ بولڈ ہے اگر میں نارمل اس سینڈ کروں تو پھر آپ دیکھیں کس طرح سے ڈسپلی ہوتا ہے دیکھیں ٹیکسٹ کے سٹارٹ میں اور انڈ میں میں نے کچھ بھی نہیں لکھا اب میں میسج سینڈ کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ ریگولر یعنی نارمل ٹیکسٹ میں سینڈ ہوا ہے لیکن واتس اپ میں یہ پروگرام کوڈ کیا گیا ہے بنایا گیا ہے کہ اگر کوئی بندہ ٹیکسٹ کے سٹارٹ میں اور انڈ میں سٹیرک لگاتا ہے ٹیکسٹ کو بولڈ کر دو اب ایک اور اگزیمپل دیتا ہوں میں پھر لکھتا ہوں واتس اپ کو یہ سمجھا دیا گیا ہے ایک پروگرام بنا دیا گیا ہے کہ اگر ٹیکسٹ کے سٹارٹ میں اور انڈ میں سٹیرک لگا دو تو یہ بولڈ ہو جائے گا لیکن میں نے سٹریک لگا دیا لیکن ایک اور آئیکن ہے ایک سیمبل ہے اگر وہ سٹارٹ میں اور انڈ میں لگا دو تو ٹیکسٹ کے اوپر ایک سٹرائک لائن آ جائے گی اب دیکھ سکتے ہیں ٹیکسٹ کے سٹارٹ میں اور انڈ میں میں نے ایک آئیکن لگا دیا ہے اور سٹریک بھی لگا اب یہ بولڈ بھی ہوگا اور اس کے اوپر ایک سٹرائک لائن تھرو بھی ہوگی اوکے اب آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ واتس اپ میں پروگرام کوڈ کیا گیا ہے اسی طرح HTML کے لئے بھی ایک پروگرام کوڈ کیا گیا ہے کہ جب وہ یہ چیزیں بندہ لگائے تو تیکسٹ کو کس طرح سے ڈسپلی کرنا ہے میں ایک نوڈ پیڈ اوپن کرتا ہوں میں اس کا فاؤنڈ تھوڑا پڑا کر دیتا ہوں اوکے میں یہاں پہ ایک تیکسٹ لکھ لیتا ہوں واتس اپ میں یہ پروگرام کوڈ کیا گیا تھا کہ اگر انڈ میں اور شروع میں سٹیرک لگا دیا جائے تو یہ بولڈ ہو جائے گا اسی طرح HTML میں بھی ایک پروگرام کوڈ کیا گیا ہے کہ اگر تیکسٹ کے شروع میں اور انڈ میں اس طرح ایک کوڈ لکھ دیا جائے یعنی کہ یہ بریکٹس لگا دی جائیں greater than less than کے اندر اگر بی لکھا جائے شروع میں اور انڈ میں بی کے ساتھ سلیش لگا دی جائے تو یہ تیکسٹ بولڈ ہو جائے گا سیم اسی طرح واتس اپ میں سٹیرک کے لیے یہ لگائی گئی تھی HTML میں S لگا دیا جاتا ہے جس سے اس ٹیکسٹ کے اوپر لائن لگ جاتی ہے سٹرائک تھرو لگ جاتی ہے امید ہے آپ اس چیز کو سمجھ گئے ہوں گے تو چلیے ہم HTML کو مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جب بھی آپ ویب سائٹ بنانے لگیں تو سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ ایک فولڈر بنائیں گے میں ایک فولڈر بنا لیتا ہوں اس فولڈر کا نام آپ اپنی ویب سائٹ کے نام سے لکھیں گے میں لکھتا ہوں رہبر اکیڈمی اس کو اپن کروں گا رائٹ کلک کروں گا نیو پہ جاؤں گا اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے ٹیکسٹ ڈاکومنٹ ٹیکسٹ ڈاکومنٹ پہ آپ رائٹ کلک کریں گے رینیم کریں گے اور جہاں پہ یہ ٹی ایکس ٹی لکھا ہوا ہے اس کو آپ نے ایس ٹی ایمیل میں کنورٹ کر دینا ہے اس کے بعد انٹر کریں گے اور ییس کر دیں گے تو یہ ایک بروزر کی شکل کا بن جائے گا اگر آپ کو یہ ایکسٹینشن ڈاٹ کے بعد ایسٹی ایمل نئی مل رہا تو آپ ویو میں جائیں گے ویو میں جانے کے بعد یہاں پہ لکھا ہوا ہے فائل نیم ایکسٹینشن اس کو آن کر لیں گے اس کو چیک کر لیں گے ایک طریقہ یہ ہو گیا دوسرا طریقہ یہ ہے رائٹ کلک کریں اور یہاں پہ ٹیکس ڈاکومنٹ سیلیکٹ کریں ڈبل کلک کر کے اوپن کریں فائل میں جائیں سیویز پہ کلک کریں اس کے بعد یہاں پہ آپ نے کوئی نام دے دینا ہے مثال کے طور پر میں دے دیتا ہوں ویب ڈاٹ دینے ایسٹی ایمل لکھ دینے اس سے یہ ہوگا کہ ہماری جو فائل ہے نوڈ پیڈ والی وہ ہماری ایسٹی ایمل فائل میں کنورٹ ہو جائے گی اس کے بعد یہاں پہ یو ٹی ایف ایٹ انکوڈنگ سیلیکٹ کر کے آپ نے سیو کر دینا ہے جیسے ہی آپ سیو کریں گے تو یہ دیکھیں ایک فائل ہماری بن چکی ہے اس کو میں ڈبل کلک کر کے اوپن کرتا ہوں تو یہاں پہ کچھ ہمیں نظر نہیں آرہا اب یہاں پہ یہ چیز سمجھنے والی ہے کہ یہ جو ہماری اوپر والا سیکشن آرہا ہے اس کو ہم ہیڈ سیکشن کہتے ہیں اور نیچے جو وائٹ سکرین ہمیں نظر آرہی ہے اس کو بوڈی سیکشن کہتے ہیں ہم نے جو ویٹس اپ پہ کچھ ٹیگ اپلائی کیے تھے وہ ہم اپنی ایسٹی ایمل فائل میں اپلائی کریں گے اب ایسٹی ایمل فائل کو انسی ہے یہ فائل جو ہم نے بنائی ہے web.html یہ ہماری ایسٹی ایمل والی فائل ہے اب میں اس پہ کورڈ اپلائی کر کے آپ کو دکھاتا ہوں میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگر less than اور greater than کے درمیان میں بی لکھا جائے اور کوئی ٹیکس لکھا جائے what is website اور لاسٹ میں بھی اسی طرح لکھ کے فاؤنڈ کا سائز میں تھوڑا بڑھا دیتا ہوں بورڈ کرتا ہوں باعث پہ کرتا ہوں یہ ہو گیا اس طرح لکھ کے لاسٹ میں بھی یہ کورڈ لگا دیا جائے اور کنٹرول ایس کے ساتھ میں فائل کو سیو کرتا ہوں اور یہ دیکھیں یہ ہماری web.html والی فائل اپن ہے ہمارے بروزر میں میں اب جیسے ہی ریفریش کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ٹیکسٹ بولڈ شکل میں ہمیں مل رہا ہے میں اس کو تھوڑا زوم کر لیتا ہوں اور مزید آپ کا کنسپٹ کلیر ہوگا دیکھیں میں اگر نارمل لکھتا ہوں یہاں پہ لکھتا ہوں ویب سائٹ کنٹرول ایس کر کے بروزر ریفریش کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ ٹیکسٹ بولڈ نہیں آرہا جبکہ یہ ٹیکسٹ بولڈ آرہا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ ایسٹی ایمل کے کنسپٹ کو تو سمجھ گئے ہوں گے کوئی پروگرامنگ نہیں ہے نارمل سیمپل سادہ سا طریقہ ہے جسٹ ہم نے ٹیگ یاد رکھنے ہیں اور ان کو اپنی ویب سائٹ میں اپلائی کرنے ہیں یہ جو گریٹر دین اور لیس دین کے درمیان جو ہم نے بی لکھا ہے اس کو ٹیگ کہتے ہیں ایسٹی ایمل کی زبان میں اب ایسٹی ایمل جس بند نے بنائی ہے اس نے اس کو ٹیگ کا نام دیا ہے میں ایک اور آپ کو اپلائی کر کے دکھاتا ہوں ٹیگ میں یہاں پہ ٹیگ اپلائی کرتا ہوں یہاں پہ لکھتا ہوں آئی اس کا مطلب ہوتا ہے ٹیکسٹ کو اٹیلک کرنا ترچھا کرنا اس کو پھر کلوز کرنا ہوتا ہے سلیش کے ساتھ کنٹرل ایس کے ساتھ دیکھیں اس ٹیکسٹ پہ میں نے وہ چیز اپلائی نہیں کی لیکن اس ٹیکسٹ پہ میں نے اپلائی کیا اب یہ دیکھیں جیسے ہی میں ریفریش کروں گا یہ دیکھیں ترچھا ہو گیا یہی ایسٹی ایمل ہے کوئی پروگرامنگ لینگویج نہیں ہے جسٹ ہم نے کوڈ یاد رکھنے ہیں ان کو اپلائی کرتے جانا ہے اور ایک ویب سائٹ تیار کر لینی ہے ایک اور کوڈ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو میں کوپی کر لیتا ہوں تاکہ دوبارہ لکھنا نہ پڑے اور ہمارا وقت بچے یہاں پہ ایس لکھتا ہوں اور یہاں پہ بھی ایس لکھتا ہوں کنٹرل ایس کر کے ریفریش کرتا ہوں تو یہ دیکھیں اس کے اوپر لائن لگ گئی ایسٹی ایمل مشکل نہیں ہے جسٹ ہم نے کوڈ یاد رکھنے ہیں ان کو اپلائی کرتے جانا ہے یہ میں بار بار الفاظ دہرا رہا ہوں آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لئے اب میں اگر یہ ویب سائٹ کھولوں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں ایمیج شو ہو جاتی ہے لنک وغیرہ آ جاتی ہے ویڈیو آ جاتی ہے پکچرز آ جاتی ہیں یہ سب ایس ٹی ایمل کی مدد سے ڈسپلی کی گئی ہیں اب ہم کچھ مسٹیک کے بارے میں بات کرتے ہیں جو بگنر ہوتا ہے وہ لازمی کرتا ہے یہ جو نوڈ پیڈ ہے اس کو میں یہاں سے کلوز کر لیتا یہ فائل ہم نے اوپن کی ہوئی تھی اس کو بھی میں کلوز کر دیتا ہوں اس کے بعد اب اس فولڈر میں جاتی ہے جو ہمارا مین ویب سائٹ کا فولڈر ہے اگر اس ویب ڈاٹ ایس ٹی ایمل کو میں اوپن کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ہمارے بروزر میں یہ فائل اوپن ہوتی ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کو میں ایڈٹ کروں اب یہ جو فائل ہیں یہ ہماری ویسے یہ ہیں فضول ہیں ان کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں ڈیلیٹ ہو گئی اس کو میں نے ڈبل کلک کر کے اوپن کیا تو یہ بروزر میں اوپن ہوئی لیکن میں چاہتا ہوں یہ ہمارے نوٹ پیڈ میں اوپن ہو تاکہ میں اس میں کچھ چیننگ کر سکوں رائٹ کلک کر کے میں اوپن وید پہ جاؤں گا اور یہاں سے نوٹ پیڈ سیلیکٹ کروں گا اب نوٹ پیڈ ہی غیب ہو گیا یہ نوٹ پیڈ آگیا اس کے بعد اوکی کروں گا ہمارا نوٹ پیڈ اوپن ہو چکا ہے اب جو بروزر ہے نا بروزر یہاں تک تو وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے یا مجھے کیا کہا جا رہا ہے ایش ٹی ایمل کا طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے سب سے پہلے ایش ٹی ایمل کا ایک بیسک سٹرکچر ہوتا ہے جو ہم نے لازمی لکھنا ہوتا ہے تاکہ ہم بروزر کو سمجھا سکیں کہ ہمارا ہیڈ کونس ہے اور ہماری بوٹی کونسی ہے اس کے لئے جو ایش ٹی ایمل لکھنے کا جو طریقہ کار ہے جو کمپنی ہے جس بندن نے ایش ٹی ایمل ڈیویلپ کی ہے ایش ٹی ایمل کا پروگرام لکھا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے ایش ٹی ایمل کا ایک ٹیگ لکھنا ہے greater than less than لکھ کے اس کو اس طرح ایش ٹی ایمل کا ایک ٹیگ لکھنا ہے اس کے بعد اس کو کلوز کرنا ہے کلوز وہی جو میں آپ کو بتا چکا ہوں اس کے بعد یہاں پہ ہم لکھتے ہیں body اس کے بعد پھر ہم لکھتے ہیں body close body سے اوپر ہمارا head ہوتا ہے اور یہاں پہ ہم لکھیں گے head اس کے بعد ہم لکھیں گے head close یہ آپ نے لازمی apply کرنا ہے اس کے بعد ہمارا جو کام بھی ہوگا وہ ہماری body میں ہوگا یہاں سے میں یہ text copy کر لیتا ہوں اس کیوں میں wrap کر لیتا ہوں یہاں پہ میں وہی code apply کر لیتا ہوں اب ایک اور چیز میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ویب سائٹ لکھا ہوا ہے یہ نیچے آ جائے پہلے تو میں اس کو کلوز کر لیتا ہوں 100% پر تو اس کے لیے ہم انٹر جتنے بھی پریس کرتے رہیں کاؤنٹ نہیں ہوتے کیونکہ انٹر کرنا ہو تو اس کے لیے ٹیگ لکھیں گے کیونکہ انٹر کرنا ہو ٹیگ اور ایلیمنٹ سے مل کر بنتی ہے اب ٹیگ کیا ہوتے ہیں اور ایلیمنٹ کیا ہوتے ہیں یہ جو ہم لکھ رہے تھے یہ ٹیگ تھے بی آئی ایس ایلیمنٹ کیا ہیں یہ ایلیمنٹ ہے اگر میں انٹر پریس کرنا چاہتا ہوں تو میں نے آپ کو بتایا کہ ایسٹی ایمل میں ٹیگ ہیں وہ یاد کرتے جو اپلائی کرتے جو بس آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس کام کے لیے کون سی چیز اپلائی کرنی ہے کون سا ٹیگ لگانا ہے اگر میں انٹر پریس کرنا چاہوں تو یہاں پہ سلیش لگاؤں گا اور بی آر لگا کے سیو کر لوں گا اور ریفریش کروں گا تو یہ دیکھیں یہاں پہ انٹر پریس ہو گیا ایک اور بات آپ نے یاد رکھنی ہے ہمیشہ کہ یہ جو ٹیگ ہوتا ہے جب سٹارٹ کریں گے تو اس کو کلوز بھی کریں گے یہ دیکھیں ہم نے یہاں سے بی سٹارٹ کیا تو یہ بی کلوز بھی کیا اسی طرح جو یہ بی آر ہے اس کے ساتھ سلیش لگا دیں گے اور اس کو کلوز نہیں کرتے ہوتے اس کے بعد اگر اس کو میں یہاں پہ کوپی کر کے ادھر پیسٹ کر لوں کنٹرول ایس کے بعد ریفریش کروں تو یہ نیکسٹ والا جو سینٹنس ہے وہ نیچے آ گیا امید ہے آپ ایسٹی ایمل کو سمجھ چکے ہوں گے اگر آپ نے ابھی تک ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں میں چیلنج کے ساتھ گرنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں آپ ویب سائٹ ایک گھنٹے میں تیار کر لیں گے تو امید ہے آپ کی جو دلچسپی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہوگی نیکسٹ چلتے ہیں انٹر کے بارے میں ہم نے جان لیا اب ہم جانتے ہیں سپیس کے بارے میں دیکھیں انٹر اور سپیس کاؤنٹ ہی نہیں ہوتے میں یہاں پہ جتنی سپیس دے دوں صرف ایک سپیس کاؤنٹ ہوتی ہے اس سے زیادہ نہیں ہوتی ہے دیکھیں کوئی فرق نہیں پڑا ہے اس کے لیے ایک ٹیگ بنایا گیا ہے وہ ہم نے لکھنا ہے اور وہ سپیس کاؤنٹ کرے گا میں یہاں پہ انڈ لگاتا ہوں اس کے بعد ان بی پی ایس اس کے بعد سیمی کالنٹ کنٹرل ایس کروں گا اور دیکھیں تھوڑا سا آپ کو فرق محسوس ہوگا یہ دیکھیں وہ مسٹیک ہو گیا تھوڑی یہ ایسی یہاں نہیں ایسی یہاں پہ لگنا چاہیے اس کے بعد دیکھیں ریفریش کیا اور کوڈ رن ہوا سپیس آگئے میں پانچ دبا اگر اس کو کوپی پیس کروں تو پانچ سپیس کاؤنٹ کرے گا دیکھیں پانچ دبا میں نے لگایا دیکھیں کتنا آگے چلا گیا سپیس اور انٹر آپ اس طریقے سے یوز کر سکتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سائنس میں ہم کچھ فارمولے لکھتے ہیں جیسے ایسی ٹو ہو گیا ایسی او فور ہو گیا وہ کس طرح سے لکھے جاتے ہیں یا ہم میتھ میں ایکسرسائز کرتے ہیں میں لکھتا ہوں ایس ٹو او بی آر لگاؤں گا یہاں پہ کنٹرول ایس کیا ریفریش کیا آپ ساتھ ساتھ پریکٹیکل کرتے رہیں جب تک آپ پریکٹیکل نہیں کریں گے تب تک آپ کو یہ یاد نہیں ہونے والے کیونکہ پھر بھول جائیں گے آپ بولڈ کے لیے کون سا ٹیگ استعمال ہوتا ہے اس کے لیے ہم لکھتے ہوتے ہیں سب اس کے بعد بھی پھر کلوز کرنا ہے سب کنٹرول ایس کیا ریفریش کیا جائے دیکھیں ٹو نیچے آگیا ایس ٹو او یہ فارمولے ہوتے ہیں اچھا اس کے علاوہ میں اس کے بعد پھر میں ایک بی ار لگا دیتا ہوں اور پھر میں لکھتا ہوں ایس او فور یہاں میں لکھوں گا سب ہم نے سب سکرپٹ کرنے کے لیے سب لکھا اب ہمیں اوپر لے جانا ہے مطلب سپر سکرپٹ لکھنی ہے تو پھر ہم لکھیں گے سپر ایس یو پی کلوز کریں گے ایس او فور فور اوپر چلا گیا میچ کیا ایکسرسائز بھی کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پہ ٹو لکھو اور یہاں پہ ایکس لکھو تو اس طرح سے اگر ہم نے ایس ٹی ایم ایل میں ٹیکسٹ کو کلر کرنا ہو تو اس کے لیے اس کے لیے ہم لکھیں گے فاؤنٹ یہ فاؤنٹ لکھیں گے اور فاؤنٹ کو کلوز کر دیں گے اوکی اوکی یہاں پہ لکھتا ہوں میں رہبر اکیڈمی دیکھیں یہاں پہ میں بی آر لگا دیتا ہوں کہ یہ نیچے آ جائے پی فریش کیا تو یہ بی آر لگ گیا اچھے اس کو میں بولڈ کرنا چاہتا ہوں تو اس کے اندر میں پھر ایک اور ٹیگ لگا دوں گا یہ بولڈ ہو جائے گا پی فریش کیا تو یہ دیکھیں بولڈ ہو گیا اس کو میں تھوڑا ٹیکسٹ کو بڑھا کر لیتا ہوں یہاں پہ انٹر لگا دیتا ہوں آپ جانتے ہیں انٹر کاؤنٹ ہی نہیں ہوتا آپ جتنے انٹر پریس کرتے ہیں اب میں نے فاؤنٹ اپلائی کیا فاؤنٹ کے ٹیگ اپلائی کیا اور بی اپلائی کیا تاکہ بولڈ ہو جائے اس کو میں ابھی ختم کر لیتا ہوں دیکھیں ریفریش کیا تو یہ بولڈ ختم ہو جائے گا لیکن نہیں ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے فائل سیو نہیں کی ریفریش کیا تو یہ سیو ہو گیا اب فاؤنٹ کے ٹیگ اپلائی کیا لیکن کچھ ہو نہیں رہا تو اس کے لیے ہم کچھ اٹریبیوٹ استعمال کرتے ہیں اس کا جو طریقہ کار ہے وہ آپ دیکھ لیں کیونکہ ایسٹی ایمبل میں طریقہ آنا چاہیے آپ کو ٹیگ لکھنے کا اٹریبیوٹ لکھنے کا ایلیمنٹ لکھنے کا ایلیمنٹ آپ کو بتا دیئے ٹیگ آپ کو بتا دیئے ابھی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اٹریبیوٹ یہ تین چیزیں ہیں ان کو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے جب بھی آپ کے ٹیگ میں کوئی مسٹیک آتی ہے تو یہ آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ آپ کے اٹریبیوٹ صحیح ہیں کہ آپ نے جو ٹیگ لکھا ہے وہ شروع کیا ہے انڈ کیا ہے یا نہیں کیا اور میں چاہتا ہوں یہ کلر ہو جائے تو یہاں پہ ہم لکھیں گے کلر اس کے بعد ایکول اس کے بعد ڈبل کوڈز کلر کون سے کرنا ہے ریڈ کرنا ہے ریفریش کیا کلر ریڈ ہو گیا ایک اور اٹریبیوٹ ہوتا ہے بی جی کلر اگر ہم نے بیگرونڈ کلر کرنا ہو تو یہاں پہ ہم لکھیں گے بیلیو کنٹرول ایس کیا ریفریش کیا کوئی فرق نہیں پڑا کچھ اٹریبیوٹ کچھ ٹیگ پہ اپلائی ہوتے ہیں کچھ پہ نہیں ہوتے اب یہ جو اٹریبیوٹ ہے وہ فاؤنڈ پہ اپلائی نہیں ہوتا اب آپ یہ کلر والا اٹریبیوٹ یہاں پہ اگر اپلائی کرنا چاہیں بی جی کلر پھر بھی اپلائی نہیں ہوگا کیوں کیونکہ یہ اٹریبیوٹ ہر ٹیگ کے لئے نہیں بنایا گیا یہ سے بوڈی پہ اپلائی ہوتا ہے کنٹرول ایس کیا ریفریش کیا تو یہ دیکھیں بوڈی جو ہے ہماری ساری بیلیو ہو چکی ہے یہ اٹریبیوٹ میں کسی اور ٹیگ پہ اپلائی کروں یہاں پہ اٹیلیک والے پہ اپلائی کروں یہ اپلائی نہیں ہوگا کنٹرول ایس کیا ریفریش کیا کچھ فرق نہیں پڑا اوکی ہو گیا یہاں پہ یہ ریڈ ختم ہو گیا یہاں سے میں یہ بھی ختم کر دیتا ہوں کنٹرول ایس کیا ریفریش کیا ہم آگے بڑھتے ہیں اور نیکسٹ دیکھتے ہیں پیراغراف کو میں کچھ ٹیکسٹ لے لیتا ہوں جو کہ ڈمی ٹیکسٹ ہوگا میں چاہتا ہوں کہ اس کو دو پیراغراف میں کنورٹ کر دوں یہاں پہ میں جا کے انٹر کرتا ہوں میں بی آر لگاتا ہوں کنٹرول ایس کا کی ریفریش کرتا ہوں تو ٹیکسٹ نیچے آ گیا اگر ٹیکسٹ زیادہ ہو اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو ٹیکسٹ لکھا ہے یہاں پہ ایک اور انٹر آ جائے تاکہ یہاں پہ ایک سپیس بن جائے بی آر لیا دو انٹر ہوئے سپیس بن گئی ایش ٹی ایمل میں جو بہتر طریقہ ہے جو کوڈ استعمال کیا جاتا ہے اس عمل کے لیے اس کام کے لیے وہ کیا جاتا ہے پیراغراف کا ٹیگ کیونکہ ہمارے پاس پیراغراف ہے تو اس کے لیے ہم پیراغراف کا ٹیگ استعمال کریں گے یہاں پہ پیراغراف کا ٹیگ استعمال کرنے کے لیے پی استعمال کیا جاتا ہے سٹارٹ کیا تو اس کو کلوز بھی کریں گے اپنے یہ چیز بھی نوٹ کی ہوگی شاید کہ ہم جو چیز اپلائی کر رہے ہیں اس کا جو پہلا لیٹر ہوتا ہے وہ ہمارا ٹیگ کہلاتا ہے جیسے بولڈ کا بی ہو گیا ایٹیلک کے لیے آئی ہو گیا سٹرائک کے لیے ایس ہو گیا بریک کے لیے بی آر اسی طرح پیراغراف کے لیے پی ریفرش کیا تو ابھی دیکھیں یہاں پہ سپیس آگئی حالانکہ ہم نے انٹر پریس نہیں کیا ہوا لائن بریک بھی نہیں لگائی ہوئی اس کے بعد پھر نیچے بارا جو پیراغراف ہے اس کو بھی ویسے بنانے کے لیے ہم یہاں پہ پھر دوبارہ پی لیں گے اور لاسٹ میں اس کو کلوز بھی کریں گے باقی والے جو ٹیگ ہیں وہ بھی ہم ان پہ اپلائی کر سکتے ہیں پیراغراف کے اندر یہاں پہ پھر ہم یہاں پہ بی لیں گے اور یہاں پہ بی کلوز کر لیں گے تو یہ بولڈ ہو جائے گا سارا پیراغراف میں چاہتا ہوں کہ یہاں تک بولڈ ہو پھر یہ ٹیگ یہاں پہ کلوز کریں گے کنٹرول ایس کیا تو دیکھیں وہاں تک بولڈ ہوا آگے نارمل دوسری چیز آپ نے یاد رکھنی ہے اگر میں یہ ٹیگ نہیں لگاتا کنٹرول ایس کرتا ہوں تو یہ سب پہ اپلائی ہو جائے گا میں اس کے آگے جو کچھ بھی لکھتا رہوں گا وہ سب کو بولڈ کرتا رہے گا جب ٹیگ سٹارٹ کرنا ہے تو اس کو کلوز لازمی کرنا ہے ورنہ وہ آگے اپلائی ہوتا جائے گا اس کے بھی کچھ اٹریبیوٹ ہیں پیراغراف کے وہ آپ نے دیکھ لیتنے ہیں سب سے پہلا جو نمبر پہ آرہا ہے وہ پیراغراف کی آرہنمنٹ ہوتی ہے اب دیکھیں اٹریبیوٹ اس طرح سے لکھے جاتے ہیں آرہنمنٹ کیا ہو سکتی ہے رائٹ ہو سکتی ہے لیفٹ ہو سکتی ہے اب یہ دیکھیں لیفٹ آرہا ہے تو میں جیسے ریفریش کرتا ہوں تو یہ رائٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں ٹیکسٹ ہمارا رائٹ ہو گیا اسی طرح alignment justify ہوتی ہے اگر آپ نے Microsoft Office پڑھا ہوگا spelling mistake آپ نے اگر Microsoft Office پڑھا ہے میں اس کو تھوڑا open کر لیتا ہوں یہ دیکھیں یہ جو section ہے ہمارا ہوم میں یہ found کا یہ اور یہ جو paragraph کا یہ چیز ہم اس میں سیکھ رہے ہیں یہ alignment ہوگی justify full justify medium یہ استعمال نہیں ہوتے justify right left استعمال ہوتا ہے اور found کے بارے میں ہم جان لیا جیسے یہ bold ہو گیا black ہو گیا اس کے بعد found face یہ دیکھیں underline اب underline کرنا ہو تو اس کے لئے اب آپ کے mind میں کیا آ رہا ہے تھوڑا سوچیں underline کے لئے ہم tag استعمال کریں گے you اور جہاں تک استعمال کرنا ہے وہاں پہ جا کے close کر لیں گے control s کیا refresh کیا یہ دیکھیں text underline ہو گیا امید ہے یہاں تک آپ سمجھ چکے ہوں گے اگر آپ کو یہاں تک سمجھ نہیں آئی تو comment screen میں ایک اور ویڈیو بنا کے پھر وضاحت کے ساتھ complete clear کر دوں گا میرا مقصد ہے آپ کو سکھانا اب ہم بات کرتے ہیں found کے tag کی اس میں دیکھیں گے مزید اس کے attribute ایک attribute تو ہم نے دیکھ لیا ہے جو کہ color ہے اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں میں یہاں پہ کچھ text لکھتا ہوں اس سے پہلے یہ پہلے والا جو text ہے یہ تھوڑا remove کر دیتا ہوں تاکہ ہمیں پریشان نہ کریں یہ میں نے found کا tag لیا start کیا close کیا یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں my first web page جو ہم بنا رہے ہیں یہ web page بنا رہے ہیں اسی طرح ہم بہت سارے web page بنا کے پھر ان کو link کر دیں گے جس سے ہماری website وجود میں آئے گی ہم نے ایک attribute پڑھا color کے بارے میں میں یہاں لکھتا ہوں color اور اس کو color کر دیتے ہیں attribute لکھنے کا طریقہ میں نے بتایا ہے جو attribute دیتے ہیں اس کے ساتھ equal دیتے ہیں اور double quotes دیتے ہیں ان کا آپ نے لازمی خیال رکھنا ہے اگر چھوٹی سی بھی mistake ہوگی آپ کے پورے web page میں وہ apply ہو جائے گا اچھا یہاں لکھتے ہیں red control s کر کے refresh کرتا ہوں میں یہ دیکھیں ہمارا page red ہو چکا ہے اچھا یہاں پہ میں بہت سارا text لے لیتا ہوں انٹر کر کے اس کو میں نے یہاں پہ لے لیا ہم نے attribute پڑھ لیا color کا اب ایک اور attribute ہوتا ہے size اگر آپ text کو کوئی size دینا چاہتے ہیں تو وہ اس attribute کے ذریعے دے سکتے ہیں میں 3 دوں گا control s کر کے refresh کر دوں گا کوئی فرق نہیں پڑنے والا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو normal size ہوتا ہے جو deferred size ہوتا ہے html میں found کے attribute میں وہ 3 ہوتا ہے میں اگر اس کو بڑھاتا ہوں پھر اس کو فرق پڑے گا میں اس کو one کرتا ہوں refresh کیا دیکھیں بالکل break ہو گیا اگر میں اس کو seven کرتا ہوں تو دیکھیں بہت بڑا ہو گیا اب اس حساب سے اپنی adjustment کے حساب سے found کا جو size دینا چاہتے ہیں آپ دے سکتے ہیں میں نے three دیا آپ کو دکھا دیا جو کہ deferred size تھا کوئی فرق نہیں پڑا اس کے بعد میں نے جیسی seven کیا text بہت بڑا ہو گیا اگر میں eight کرتا ہوں یہ اس کو fifteen کر دیتا ہوں control s کر کے refresh کرتا ہوں تو دیکھیں ابھی بھی کوئی فرق نہیں پڑا اس کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم جو size ہے وہ one ہے اور زیادہ سے زیادہ ہم seven تک اس کو size دے سکتے ہیں اگر eight کریں گے تو وہ seven ہی apply ہوگا eight سے اوپر جتنا بھی کرتے جائیں کوئی فرق نہیں پڑنے والا اچھا ایک اور چیز ہو گئی heading جب بھی ہم کوئی text لکھتے ہیں تو اس کی ایک heading بھی ہوتی ہے میں یہاں پہ ایک heading دے دیتا ہوں میں یہاں پہ لکھتا ہوں میں لکھ لیتا ہوں heading control s کر کے refresh کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ چھوٹا آرہا ہے اور یہ text جو ہے بڑا آرہا ہے اس کو میں normal کر دیتا ہوں normal کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کا جو size ہے وہ میں three کر دیتا ہوں control s کر کے refresh کیا تو یہ three ہو گیا اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ کوئی inter count نہیں ہو رہا کوئی space count نہیں ہو رہی اس کو heading کو heading بنانے کے لیے ہم ایک tag apply کرتے ہوتے ہیں h1 اس کو close بھی کریں گے یہ چیز آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے جب start کرنا ہے تو اس کو close بھی کرنا ہے اگر آپ کو کوئی error آ جاتا ہے تو یہ چیز آپ نے دیکھ لینی ہے کہ کیا جو میں نے tag start کیا ہے اس کو close بھی کیا ہے یا نہیں control s کر کے refresh کر دیتا ہوں دیکھیں یہ heading 1 گئی اس کو میں heading 1 دے دیتا ہوں 1 ہو گئی control s کیا refresh کیا اسی طرح اگر اس سے تھوڑی چھوٹی آپ نے heading لینی ہے تو وہ ہو جائے گی h2 میں دوں گا h2 یہاں پہ h2 آپ نے یہ چیز mind میں رکھنی ہے کہ copy paste نہیں کرنا اپنا کام خود کرنا ہے اس کو میں copy کر کے میں اپنے لیے ایسا کر رہا ہوں تاکہ کم سے کم وقت ہمارا استعمال ہو سکے دیکھیں چھوٹی ہو گئی اسی طرح 4 5 اور پھر 6 4 5 اور 6 یہ کچھ heading تھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی چھوٹی آ رہی ہے اور ایک اور چیز آپ نے note کی ہوگی شاید کہ جب ہم یہ heading کا tag استعمال نہیں کر رہے تھے جو پچھلا ہمارا text تھا وہ اس کے ساتھ attach ہو رہا تھا میں last والی heading جو close کیا اس کو ختم کر رہتا ہوں control s کیا تو یہ دیکھیں اس کے ساتھ جڑ رہا ہے لیکن جیسے ہی میں tag apply کرتا ہوں تو وہ text نیچے آ جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس heading نے ہماری یہ پوری جو width ہے وہ اپنے اندر رکھی ہوئی ہے اچھا اس کو ہم ایک attribute ہے alignment align بھی کر سکتے ہیں یہاں میں لکھتا ہوں align اور attribute استعمال کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا یہ جو align attribute ہے یہ پی ٹیک پہ بھی apply ہوتا ہے h1 پہ بھی apply ہوتا ہے اس کو میں کروں گا right control s کر کے refresh کیا یہ دیکھیں heading one right ہوگی اگر اس کو میں center کرتا ہوں تو یہ center ہو جائے اپنی ضرورت کی حساب سے آپ اس کو adjust کر سکتے ہیں ابھی شاید آپ کو confusion ہو رہی ہو لیکن جو next میں ویڈیو بنانے والا ہوں وہ template ہوگی جس کی مدد سے ہم ایک website بنائیں گے اس کے بعد آپ کو تمام ان tags کا استعمال کرنا آ جائے گا اور complete concept clear ہو جائے گا ابھی 50-50 میں جا رہے ہیں ابھی ابھی کنفیوز بھی ہوں گے اور آپ کو boring بھی لگ رہا ہوگا اچھا found کے بعد ہم بات کرتے ہیں anchor tag anchor tag پہ بات کرنے سے پہلے میں ایک کام کر لیتا ہوں میں ایک new file بناتا ہوں یہ میرا folder تھا یہاں میں رائی کلک کیا اور یہاں سے نئی file بنا دی یہ extension کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا اس کے بعد میں اس کو لکھ دیتا ہوں anchor dot html anchor جو ہے یہ اصل میں سادہ زبان میں کہوں تو یہ ایک link کرنے والا tag ہے اگر اس پر کچھ کلک کریں گے تو کچھ نہ کچھ action perform ہوگا اس کو میں open کر لیا اپنے browser میں اس میں کوئی کام نہیں کی ہے اس وجہ سے خالی right click کر گئے اس کو اپنے node pad میں open کروں گا node pad کام کر رہے ہیں وہ body میں کر رہے ہیں یہاں پہ anchor tag بنائیں گے آپ نے دیکھا ہوگا ویب site میں click option ہوتا ہے click here لکھا ہوتا ہے یا ہم کسی بھی file پہ click down load جاتی ہے مطلب کچھ word لکھا ہوتا لیکن جب ہم اس پہ click کرتے ہیں تو action perform ہیں on comments پہ جب button پہ click کرتے ہیں تو send والے button پہ click کرتے ہیں کچھ action perform ہوتا ہے ایسے text جن پہ ہم کچھ click کریں اور کچھ action perform ہو file download ہو یا وہ file ہمیں کسی دوسرے page پہ redirect کر دے تو anchor tag کہتے ہے پر text بھی کہا جاتا ہے یہ کیسے بناتے ہیں یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے لیے a کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے بعد اے کو close بھی کریں گے یہاں تو میں لکھتا f مطلب reference ہم نے reference دینا ہے کہ جب click ہر پہ click ہو تو کیا ہو چاہیے اس کے لئے attribute ہوتے ہے h reference یہ آپ رٹہ لگانا یاد کر لو جیسے بھی آپ کے mind میں بیٹھتا ہے اس کو اپنے mind میں بٹھاؤ اور جب ضرورت پڑے تو اس کو استعمال کرو ctrl s کر refresh کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں ابھی یہ link بن چکا اور یہ دیکھیں جیسے میں اس کے اوپر mouse لے کے جاتا ہوں تو یہ hand بن جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کلک کبھر بن چکا جیسے اس پر کلک ہوگا لیکن ابھی کچھ نہیں ہو رہا اس لئے نہیں ہو ہے آپ اپنی زبان میں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں جو نام رکھ لیں بس اس کی سمجھ ہونی چاہیے آپ کو اس کا concept clear ہونا چاہیے اب ہم یہاں پہ پاتھ دیں گے ریفرنس دیں گے حوالہ دیں گے جب اس پر کلک ہو تو کیا ہو ہماری فائل ہے اس ہم نام دیں web dot html تو فائل ہماری open ہو جائے گے میں یہاں لکھتا ہوں web dot html ctrl s کر ریفرش کر جب اس پہ کلک کروں گا تو یہ فائل ہماری open ہو جائے گی جیسے ہی میں کلک کیا تو ہماری یہ فائل open ہو چکی ہے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ دونوں فائل ہیں ایک ہو گئی ہم بیک جاتے ہیں ریفرش کرتے ہیں جیسے کلک کرتے تو یہ فائل ہماری open ہو گئی اس tab میں اگر میں چاہتا ہوں کہ new tab open ہو تو پھر ایک attribute apply کروں گا جس سے new tab ہو گئی attribute ہے target click میں نیچے لے جاتا ہوں تاک یہ تھوڑا ساف ریفرش کروں گا دیکھیں وہی page آ رہا ہے back جاتا ریفرش کرتا ہوں اب جیسے ہی میں click کروں گا تو یہ new tab ہو رہا تھا جیسے ہی ایک new tab ہو اور ہمارا page بھی اس میں open ہو گیا اور یہ پہلے page لکھ سکتے ہیں download لکھ لیں میں download لکھ لیتا ہوں download لکھا ctrl s کر کے refresh کیا تو یہ download ہو گیا اب جب میں اس پہ click کروں گا تو file open ہوگی کیونکہ ہم نے اس کو بتایا ہوا ہے کہ file open کر دیں اگر ہم اس پہ کوئی دوسری file دے دیں جس کی extension html نہیں ہوگی تو پھر وہ file کو download کرے گا اصل میں browser اس کو دیکھتا ہے کہ extension کیا ہے جب extension html ہو تو پھر اس کو next tab میں open کر دیتا ہے اگر اس extension html نہ ہو یہاں میں لگا دیتا ہوں jpg jpg extension case image کی ہوتی میں اس refresh کرتا ہوں اب اس پہ جیسے میں click کرتا ہوں دیکھیں کیا ہوتا ہے next tab open ہوا اور وہ کہہ رہے firefox cannot find the file کہ اس file کو find نہیں کر رہا اس نام سے کوئی file available ہی نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ میں کوئی فائل بنائی نہیں یہاں سے ایک image لیتا ہوں copy گیا paste کر دیا اب اس کا جو نام ہے b1 jpg اس کا نام دیں گے b1 jpg brother open کیا back گیا یہ tap تھا refresh کیا اب جیسے اس پہ click کروں گا تو ایک action perform ہوگا یہ دیکھیں image کھل کے آگئی اب جس طرح کی file ہوگی اس طرح action perform form ہوگا اب یہ جو file تھی image کھل کے آگئی اچھا ایک اور میں کام کرتا ہوں میں لے جاتا ہوں word کی file ms word یا میرے پاس PDF ہے ایک کام آپ نے لازمی کرنا ہے اس کو اس folder میں رکھنا ہے جس folder میں آپ کی file پڑی ہوئی ہے link والی اس folder میں right click کریں property میں جائیں گے اور یہاں پہ extension ہو گیا macrosoft as pdf document pdf اس کو میں close کرتا ہوں اب یہاں پہ میں file کا نام دیتا ہوں file کا نام میں نے پیسٹ کر دیا میں نے file کا نام دیا rule number slip pdf pdf آپ دیکھیں کیا ہوگا جیسے میں download پہ click کروں گا file open ہو جائے next time file open ہو گئی اب آپ نے کیا note کیا کہ اگر ہم html jpg pdf 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 پہ جیسے click کرتے ہیں تو وہ ہمارے browser میں open ہو جاتی ہے میں word کی file لیتا ہوں وہ open نہیں ہوگی بلکہ وہ download ہوگی جس طرح ہم normal downloading کرتے ہیں اس کا نام تھوڑا میں شارٹ کر دیتا ہوں web docx web docx اس کا مطلب ہوگیا یہ docs file ہے اب یہ open نہیں ہوگی بلکہ یہ download ہوگی دیکھیں جیسے ہی میں نے کلک کیا تو مجھے اس نے ایک نیو ٹیب پہ target کر دیا ہم نے attribute استعمال کیا target new دیکھیں یہ download ہوگی اور file کہہ رہا ہے کہ آپ file download ہو چکی ہے ایک اور چیز میں concept دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس بہت سارے page ہیں جیسے ہم نے home page بنا دیا اس کے بعد ہم contact us کا page بنا دیا وہ اس جیسے بنے ہوتے ہیں میں اگر copy کر کی ہم نے extension ہے وہ html نہیں رکھی ہوئی اب اس کی میں تھوڑا name دے دیتا ہوں اس کو لکھ دیتا ہوں file dot txt یہاں میں دیتا ہوں txt ctrl s کر کر جب اس پر کلک کریں گے تو ہماری text file open ہوگی اب آپ نے یہ چیز دیکھ لی text file pdf ہے وہ اس tab میں open ہوتی ہے جو download ہونے والی file ہیں وہ download ہو جاتی ہیں جو دیکھ اس کے بعد اس کے نیچے image لانا چاہتے ہیں یہ میں remove کر دیتا ہوں ساتھ ساتھ practical بھی کرتے رہیں image کے لیے tag دیں گے img اور close کر دیں img ہم نے tag لیا تھا break br اور اس کو close نہیں کیا تھا image بھی ایک ایسا tag ہے جس کو close نہیں کرتے پاکستان 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 اس کو پی tag کے اندر رکھ دیتا اوکی اس کو میں نے close نہیں کیا یہاں میں دیتا ہوں color color کیٹریبیوٹ دیا ریڈ کنٹرول ایس کر ریفریش کیا اب آپ دیکھ سکتے ہیں جن دونوں پاکستان ریڈ ہو چکے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کلوز نہیں کیا کلوز کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی سے تک tag apply کرنا چاہتے ہیں لیکن image tag ہے وہ ایک image ہے وہ کسی text پر apply نہیں ہوگی اس وجہ سے اس کو close نہیں کیا جاتا کیونکہ وہ image پر apply ہوگا اگر آگے text ہوتا image tag ایسا ہے جو close نہیں ہوتا جس طرح break tag close نہیں ہوتا image tag بھی close نہیں ہوتا اچھا اس کا بھی source دیتے ہوتے ہیں جس طرح ہم reference دیا کرتے تھے اس کا source دیتے ہوتے source دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری image کہاں پڑی ہوئی ہے کام وہی ہوگا فارغ صرف یہ ہوگا کہ جب ہم anchor tag پہ click کرتے تھے تو وہ image ہمارے browser میں open ہوتی تھی لیکن ہم چاہتے ہیں کہ وہ web page میں display ہو جائے جس طرح website میں مختلف تصویریں آ رہی ہوتی ہیں اس کے لیے اس کا attribute ہے source 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 یہاں پہ دیں گے image source image کا path کون سا ہے میرے پاس یہ image پڑی ہوئی ہے اور یہ web page ہمارا anchor ہے اسی page میں ہم ایک file include کریں جو کہ b1.jpg اور یاد رہے جہاں سے آپ file لینا چاہتے ہیں وہاں پہ آپ کی html والے file بھی موجود ہونی چاہیے میں نے ایک folder بنائیا سب چیز اس folder میں رکھ دی b1 لکھوں گا dot jpg کروں گا ctrl s کر ریفرش کروں گا جو ہماری file ہے وہ یہاں پہ display ہو جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کے کچھ attribute ہے کہ آپ کتنی دینا چاہتے ہیں میں یہاں دس ctrl s کر ریفرش کیا یہ دیکھیں کتنی چھوٹی ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دس ہے یہ بہت چھوٹا ہے میں 50 کرتا ہوں ctrl s کر ریفرش کرتا ہوں تو یہ دیکھیں تھوڑی سی بڑی ہوئی اپنی یہ mind میں رکھنا ہے کہ ہماری LCD ہے وہ pixel base ہے ہم اپنی LCD کے حساب سے بتاتے ہیں کتنے pixel میں ہماری image show ہو اگر آپ پہ px لکھ دیں گے تو دیکھیں کوئی image کو فارق نہیں پڑا اس کا مطلب یہ ہے کہ پx ہم لکھیں یا نہ لکھیں ہماری LCD ہے وہ خود اپنے pixel کے حساب سے اس کو adjust کرتی ہے لیکن جو LCD ہیں وہ مختلف قسم بھی ہو سکتی ہیں ہم ایسا کریں کہ یہ صرف 100 pixel میں آئے ctrl s کر ریفریش کروں یہ 100 pixel میں ہی رہے گی LCD جتنی بڑی ہوتی جائے یہ 100 pixel میں ہی رہے گی اس سے بڑی ہوگی ہی نہیں اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو پرسنٹیج میں استعمال کریں کہ اگر ہماری LCD بڑی ہو گئی تو وہ اپنے پرسنٹیج کے حساب سے اس کو اڈجیسٹ کرے گی دیکھیں اگر میں یہاں پہ پرسنٹیج لکھ دوں 100% تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جتنی LCD ہے اس حساب سے یہ ایمیج اڈجیسٹ ہو جائے ctrl s کر کے ریفریش کروں اس کا استعمال کریں لیکن آپ اپنے حساب سے دیکھ لیں کہ آپ کو پیگزل میں چاہیے یا پرسنٹیج میں چاہیے یہ اٹریبیوٹ ہیں جو آپ نے یاد رکھنے ہے اس کے بعد آگئی ہائٹ کی بات ہائٹ دیں گے ہائٹ کے لئے بھی اسی طرح اٹریبیوٹ استعمال کریں یہ دیکھیں ابھی ہائٹ جو ہے یہ ڈیفرٹ ہائٹ بہت زیادہ آ رہی ہے جس کی وجہ سے ہماری LCD ہے اس کو اڈجیسٹ نہیں کر پا رہی لیکن اگر ہماری LCD بڑی ہوتی تو پھر یہ اپنے حساب سے اڈجیسٹ ہو جاتی ہے ہائٹ ایمیج کی زیادہ بن گئی ہماری LCD کی ہائٹ تھوڑی ہے تو یہاں ہم خود ایسٹ کریں گے میں 10 لکھتا ہوں کنٹرول ایس کر کے ریفرش کر کے دکھاتا ہوں کیا ہوتا ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 10 پکزل بیس ہے ایمیج نے اپنے آپ کو پکزل کے حساب سے ایسٹ کر لیا ہائٹ میں لیکن ویٹ میں وہ 100% ہی آ رہی ہے اس کو میں 100 کر دیتا ہوں کنٹرول ایس کر کے ریفرش کر دیتا ہوں یہ دیکھیں 100% اس کی ہائٹ بڑھ گئی اور جہاں پہ رائٹ سائیڈ پہ جو ہمارا کرسر آ رہا تھا وہ بھی ختم ہو چکا ہے اس کو میں 300 کر دوں کنٹرول ایس کر کے ریفرش کروں تو اب دیکھیں اچھا یہاں پہ میں 100% کر دوں تو یہ ہماری LCD کی حساب سے اڈجیسٹ ہو جائے گی کنٹرول ایس کر کے ریفرش کیا اب دیکھیں اب یہ کرسر اس وجہ سے آ رہا ہے کیونکہ یہ ہمارا ٹیکسٹ آ رہا نیچے اگر میں ٹیکسٹ کو ختم کر دوں تو یہ کرسر بھی ہمارا ختم ہو جائے گا اور یہ جو ایمیج ہے یہ ہماری LCD کے حساب سے اڈجیسٹ ہو جائے گی کنٹرول ایس کیا ریفرش کیا دیکھیں اوپر سے سپیس آ رہی ہے اس وجہ سے یہ کرسر آ رہا ہے اوپر سے دیکھیں سپیس بھی چھوڑ دی گئی اب دیکھیں کچھ بھی نہیں آپ ہماری LCD کے حساب سے اڈجیسٹ ہو گئی اور یہاں سے کرسر بھی ختم ہو چکے اب امید ہے آپ پکزل اور پرسنٹیج کی سمجھ آ گئی ہوگی کوشش کریں ہائٹ پکزل میں دیا کریں کیونکہ ہماری ویب سائٹ ہے اگر آپ ایک ہی پکزل لگانا چاہتے ہیں اپنی ویب سائٹ میں پھر تو آپ اس درہ اڈجیسٹ کر سکتے ہیں لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے جو ہائٹ ہے وہ ہمیشہ پکزل میں استعمال کی جاتی ہے عام طور پر کیونکہ ویب سائٹ میں ہم نے نیچے ٹیکسٹ بھی لکھنا ہوتا ہے اور کافی کچھ تصویر بن گئی اب ہم بات کرتے ہیں آڈیو ٹیگ کہ ہم اپنی ویب سائٹ میں آڈیو کا کیس سرہ سن انکلیوڈ کر سکتے ہیں اس کے لئے ہم آڈیو کا ٹیگ لیتے ہوتے ہم لکھیں آڈیو اس کو کلوز بھی کریں اس کے اندر ہم اپنی آڈیو جو پہلے میں آپ بتا چکا ہوں جس طرح ہم نے ایمیج میں استعمال کیا اس طرح ہم آڈیو کے لئے اس سر سی کا اٹریبیوٹ استعمال کریں گے اس سے پہلے میں کوئی آڈیو لیتا ہوں ایک یہ میں ایک آڈیو فائل لے لی ہے اس کو میں نام دی دی بلکہ یہ نام کوپی کر لیتا اس کے بعد میں اس کو سورس کے اٹریبیوٹ میں ریپلیس کرتا ہوں اس کے بعد میں دیتا ہوں ڈاٹ ایم پی تھری کنٹرول ایس کر کے اپنا ویب پیج ریفرش کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے دیکھیں جیسے میں نے ویب پیج ریفرش کیا کچھ نہیں ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کچھ نہ کچھ تو رہتا ہے اس کے ایک اور اٹریبیوٹ استعمال کیا جاتا ہے یہ جو سورس کا ٹیگ ہے اس کو سمجھ نہیں آرہی کہ یہ جو فائل ہے یہ کس چیز کی فائل ہے اس کو اتنا سمجھ بہت ساری ہو سکتی ہے بروزر کو نہیں سمجھ آ رہی کہ کون سی ٹائپ ہے یہ پہ ایک الگ سے ہم دیں گے آرڈیو سلیش دیں گے یہ پہ لکھیں گے ایم پی تھری کنٹرول ایس کر کے ریفرش کر کے دکھاتا ہم کچھ ہوتا ہے دیکھیں جیسے ہی میں نے بروزر کو ریفرش کیا تو یہ ہماری ایک آرڈیو فائل بن کے ہمیں مل گئی اچھا اب اس کے اٹریبیوٹ ہیں اور بھی ان چیزوں کو ہمیشہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اٹریبیوٹ میں کسی کسی مسٹیک نہیں ہونی چاہیے لکھا صحیح ہونے چاہیے سپیل مسٹیک نہیں ہونی چاہیے اسی طرح اس کے اور اٹریبیوٹ بھی ہیں آرڈیو میں جاؤں آرڈیو میں جانے کے بعد یہاں پہ لکھوں گا آرٹو پلے کنٹرول ایس کر کے ریفرش کر جیسے میں ریفرش کرتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ ہمیں نوٹیفکیشن مل رہا ہے کہ آرٹو پلے ہونا چاہیے یہاں پہ بلاک ہے تو اپنے بروزر میں یہ چیز دیکھ لینی ہے میں جیسے اوکے کیا اس کے بعد پھر میں ریفرش کرتا ہوں یہ دیکھیں ہماری آرڈیو چل رہی ہے ٹھیک ہو گیا لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں نظر آئے یہاں ہمیں اس کو میوٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں میں لکھوں گا میوٹ کنٹرول ایس کر ریفرش کرتا ہوں یہاں سے بھی میوٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آرٹو پلے میں ختم کر دیتا ہوں کنٹرول ایس کر ریفرش کرتا ہوں دیکھیں آرٹو پلے بند ہوگی اس کے علاوہ ہمیں وہ جو ایکشن ہے وہ مل نہیں رہے میں یہاں پر لکھوں گا کنٹرول سپیلنگ کا خیال رکھنا ہے اب ہمیں آرڈیو کی جو فائل ہے اس کی کنٹرول ہمارے پاس آگئے آگے ہم آرڈیو کو کنٹرول کر سکتے چلا سکتے ہیں اس کی آرڈیو کام زیادہ کر سکتے ہیں بھگا سکتے ہیں ٹھیک ہے بھگانے اس مراد اس کو ریورس کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ویڈیو کی سیم یہی کوڈ ہوگا آرڈیو کی جگہ ویڈیو آ جائے گا یہاں پہ ہم نے آرڈیو لکھا تھا اس کو میں کر دیتا ہوں ویڈیو نیچے بھی کر دیتا ہوں ویڈیو یہ ایم پی 3 ہوگا تو یہ ایم پی 4 ہو جائے گا ہم دیکھ لیتے ہیں ایکسٹینشن کیا ہے یہاں پہ بھی ہو جائے گا ویڈیو اس کے بعد اس کی ایکسٹینشن جو ہم ابھی دیکھیں گے جو ویڈیو لگائیں گے میں میں ایک ویڈیو لے لی اس کا نام دے دیتے ہیں ہم ویڈیو 1 ایم پی 4 اس کی ایکسٹینشن رائٹ کلک کر کے ہم اس کی ایکسٹینشن بھی دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم اپنی فائل میں انکلیوڈ کریں گے یہاں میں لیکھوں گا ویڈیو ویڈیو ایکسٹینشن ایم پی 4 کنٹرول ختم کر دیتا ہوں پھر کس طرح نظر آئے گی اور اگر کنٹرول لگائیں گے تو پھر کس طرح نظر آئے گی میں ویڈیو ریفریش کرتا ہوں تو ہماری جو ویڈیو ہے وہ نظر نہیں آ رہی اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں پہ میں کنٹرول لکھ دیتا ہوں کنٹرول ایس کر کے ریفریش کرتا ہوں یہ دیکھیں ہماری آڈیو تو شو ہو رہی ہے لیکن ویڈیو شو نہیں ہوئی میں اس کو چلاتا ہوں ہماری ویڈیو پلے نہیں ہو رہی بلکہ آڈیو پلے ہو رہی میں اس کو بریک لگاتا ہوں دیکھتا ہوں کیا مسئلہ ہے مسئلہ تو ہمارا کوئی نہیں ہے میں اس کو بروزر کو بند کر پھر اوپن کرتا ہوں بعض اوقات بروزر کا بھی مسئلہ آ جاتا ہے دیکھیں پھر بھی آڈیو ہی شو کر رہا دیکھیں یہاں بھی آڈیو شو کر رہا ہو سکتا ہے اس ایکسٹینشن کو ایکسٹینشن نہیں کر رہا میں کسی اور ویڈیو کو لے لیتا چین کر لیتا ہوں اس کو میں لکھتا ہوں ویڈیو ٹو ویڈیو ٹو لیا ایم پی فور ایکسٹینشن رائٹ کلک کر کے ہم اس کو مزید دیکھ سکتے ہیں ایم پی فور ہو گیا ویڈیو ٹو لکھیں گے دوبارہ جا کے میں دی فریش کرتا ہوں ابھی بھی یہ یہ آلاؤ آڈیو ویڈیو ابھی بھی آڈیو چلا رہا ہے نہیں جی اصل میں یہ پیج ہے میں نے سیو نہیں کیا اب یہ دیکھیں ویڈیو ہماری شو ہو گئی تو یہ میری ایک غلطی تھی اس چیز کو آپ نے ہمیشہ نوٹ کرنا ہے کہ غلطیاں نہیں کرنا مسٹیک نہیں کرنا پھر میری طرح پریشان بیٹھ رہو گئے اچھا اب اس میں ایک اور چیز آپ نوٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھوئے یہ ویڈیو چل گئی ایک اور کام میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی آپ ویڈ تے بھی کام کر سکتے سیم اسی طرح وہ ہی اٹریبیوٹ استعمال کر کر دیکھیں پرسینٹ کنٹرول آرہے اور یہاں سے ہم ویڈیو کو مکمل کر بھی دیکھ سکتے ہیں اس کو ریوارس پلی بیک سب کچھ کر سکتے ہیں کنٹرول ہے ہمارے پاس آواز تھوڑی بہت بھی کر سکتے ہیں اس کو کلوز کرنے کے لیے آپ سکرین میں جا کے اس پر کلک کریں گے نظر آرہی ہے ان چیزوں کو ہمیشہ آپ نے نوٹ کرنا ہے مسٹیک کوئی نہیں کرنی اس کے بعد جو انٹرسٹنگ ٹیگ ہے اس کو میں ختم کر دیتا ہوں بلکہ ریموو کیا انٹرسٹنگ ٹیگ ہے امیزنگ ٹیگ ہے مرکی ٹیگ سٹارٹ کیا کلوز کیا اس کے اندر جو بھی ہم ٹیکس لکھیں گے میں یہ لکھتا ہوں ایڈمیشن اوپن اب آپ نے دیکھنے کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ چلنا سٹارٹ ہو گیا اس کچھ اٹریبیوٹ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب سے یا آپ میری ویڈیو میرا کمینڈ کر دیتا ہوں اس کی اٹریبیوٹ ٹیبل بناتی ہیں میں ایک ٹیگ لے لیتا ہوں ٹیبل کا اس کے اندر ہم رو اور کالم بنائیں گے رو اور کالم بنانے کا جو طریقہ ہے وہ اپنے ہمیشہ مائنڈ میں رکھنا ہے میرے پاس میکروسوف وارڈ اوپن ہے یہاں پہ میں ایک رو بنا لیتا ہوں دیکھیں میں نے ایک رو بنائی یہ کیسے بن دی اس کا ٹیگ کیسے استعمال کیا جاتا ہے میں یہ ٹی آر ٹی آر کو کلوز بھی کروں گا یہ ایک رو بن گئے کنٹرول ایس کر کے آپ کو دکھاتا ہوں ریفریش کیا تو ابھی کچھ نظر نہیں آرہا نظر آنے کے لیے یہاں پہ ٹیبل میں جائیں گے یہاں پہ ایک اٹریبیوٹ ہے یہاں پہ رکھیں گے بورڈر ہم بورڈر دیں گے تاکہ ہمیں کچھ نظر آئے ریفریش کیا دیکھیں بلکل بریق سا نظر آ رہا ہے مجھے تو نظر آ رہا ہے لیکن آپ کو شاید نظر نہ آ رہا ہو دیکھیں ایک نشان آ رہا ہے اس کے اندر میں کچھ لکھ لیتا ہوں میں یہاں لکھتا ہوں وان کنٹرول ایس کر ریفریش کر تا ہوں دیکھیں وان ہمیں مل رہا ہے لیکن یہ اپلائی نہیں ہو رہا آپ نے دیکھا ہو گا کہ رو لیکن اس رو کے اندر کالم کتنے ہونے چاہیے جتنے ہمیں کالم چاہیے وہ ہم رو کے اندر لے سکتے اس کے لیے اٹریبیوٹ ہوتا ہے تی دی یہاں پہ میں بھی وان لکھوں گا کنٹرول ایس کیا ریفریش کیا تو دیکھیں ابھی ایک رو اور ایک کالم بن گیا اگر مجھے اور کالم چاہیے اس ٹی ڈی کو کاپی کروں گا اس کے بعد میں اس کو پلیس کر دوں گا اس کو کر دوں گا دو کنٹرول ایس کر کے ریفریش کیا ابھی ایک رو میں دو کالم ہے اسی طرح اس کو ہم بڑھا سکتے ہیں کنٹرول ایس کیا ریفریش کیا یہ ہو گیا یہاں پہ ہو گیا 3 ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک رو میں 6 کالم ہے اگر اس کے نیچے ہمیں کچھ اور کالم چاہیے تو پھر ہمیں ایک اور رو بنانی پڑے گی سیم تو سیم وہی پراسس ہوگا ٹی آر لیں گے اس کی نیچے اتنے ہم کالم لیں گے ہم چھے کالم چاہیے ہم چھے کالم لیں ٹیبل کو آپ نے اچھے طریقے سے پریکٹس کرنی ہے اگر آپ کو ٹیبل کی سمجھ آگئی تو سمجھو آپ کو ویب سائیڈ بنانے کی سمجھ آگئی امید ہے اس چیز کی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی سب سے پہلے ہم نے ایک ٹیبل کے لیے ٹیگ لینا ہے اس کے اندر پھر ٹی آر لینا ہے تاکہ ہم ایک رو بنا سکیں اگر ہم ایک رو چاہیے تو ایک ٹی آر لیں گے اس ٹی آر کے اندر جتنے کالم ہوگیا اوکی یہ ہنڈر پرسنٹ ہوگیا اب اس کے اٹریبیوٹ بھی ہیں یہاں ہم ویٹ دے سکتے ہیں ویٹ میں دے دیتا ہوں 50% تاکہ سکرین کے آدھے حصے میں رہے کانٹرول ایس کر کر دیتا ہوں تو اس طرح ٹیبل کو ویٹ بھی دے سکتے ہیں اب ایک اور چیز آپ نے نوڈ کی ہوگی یہ جو ہمرا ٹیکسٹ ہے یہ بارٹر کے ساتھ چپکا ہوا ہے اس کو ہم alignment بھی کر سکتے ہیں یہ ہمیں کر دوں گا center ریفریش کیا تو یہ center ہو گیا table لیکن اگر ہم ٹیکسٹ کو کرنا چاہیں گے یہ ہی اٹریبیوٹ یہاں سے کوپی کریں گے اور tr پہ apply کر دیں گے control v کیا refresh کیا دیکھیں ابھی ایک tr پہ apply ہوا ہے ابھی دوسری tr پہ apply کرنا چاہتے ہیں تو آپ دوسرے پہ apply کر سکتے ہیں ایک اور چیز آپ نے node کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک پہ apply نہیں کرنا چاہتے میں remove ایک td پہ apply ہو گیا یہ practice کریں اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں بار بار دیکھیں جتنا آپ دیکھیں گے جتنا practice کریں گے آپ website بنانے کے قابل ہو سکیں گے next video ہو گی میں complete website بنائے آپ کو دکھانے والا ہوں جتنا ہم نے سیکھ لیا اسی کی مطلب سے ہم ایک website بنائیں گے یہ ہمارے table ہوگی اس کو میں یہ remove کر دیتا ہوں table کے بعد ہمارے پاس ایک اور attribute ہوتا ہے ol close کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کسی website میں list بنانا چاہتے ہیں list item بنانا چاہتے ہیں مثال کے طور پہ ہم country کے نام لکھنا چاہتے ہیں city کے نام لکھنا چاہتے میں لکھتا ہوں اسلام آباد اسلام آباد اس کے بعد میں لکھتا ہوں لاہور اس کے بعد میں لکھتا ہوں کراچی اس کے بعد میں لکھتا ہوں بہاول پر کنٹرول s کر کے ریفریش کر کے دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے ہمیں text مل رہا ہے یہ list مل رہی ہے ایک چیز آپ نے load کرنی ہے یہ جو ol ہے اس کا مطلب ہوتا order list جس طرح سے ہم نے table بنائی table بنانے سے پہلے ہم نے tag ریا تھا table جو کہ ہمارا element بھی ہے اس طرح ol بھی ہمارا element ہے لیکن list کس کس کی بنانی ہے ہم نے اس کی بنانی ہے اب جہاں سے لے جہاں تک end کرنا ہے وہ ہماری list بن جائے گی اس کے لیے ہم لکھتے ہوتے ہیں list item یہاں سے میں نے start کیا اور یہاں پہ میں نے close کر دیا یہ دیکھیں number one لگ گیا اور یہ اسلامباد لہور ایک list بن گئی ہے اس کے بعد پھر کراچی کے اوپر یہاں پہ میں لکھتا ہوں start کرتا ہوں لائی اور end میں کر دیتا ہوں close control s کر ریفرش کیا تو یہ دیکھیں number 2 ہوگی لیکن ہمارے پاس آ رہے ہیں 4 اس لیے جہاں تک ہمیں چاہیے وہاں تک ہم close کر دیں گے یہاں میں لکھوں گا لائی اس کو close کیا پھر دوبارہ start کریں گے یہ نمبر 2 ہوگیا یہ ہوگیا نمبر 3 یہ start ہے میں نے آپ کو بتایا تھا جہاں سے شروع کریں گے وہاں پہ end بھی کریں گے ctrl s کر کے ریفریش کر دیا یہ ہمارے پاس چار order list بن گئی order list سے مراد 1 2 3 اور 1 ہوتی ہے un order list اس کو کوپی کیا بلکہ یہ میں سبزا دیتا ہوں آپ کو یہاں لکھیں کہ ہم type یہاں پہ لکھتا ہوں a ctrl s کر ریفریش کر دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ابھی alphabet آ چکے اگر یہاں پہ میں one لکھتا ہوں تو اس کے مطلب one two three four یہاں پہ میں بڑھائی کر دیا capital a capital a a b c ہماری list بن گئی اگر ہم bullet چاہتے ہیں پھر ہم یہاں پہ لکھتا ہوں ds ctrl s کیا یہ دیکھیں ہمارے دیکھ لیا ایک اور چیز میں آپ بتاتا ہوں یہاں میں لکھتا ہوں ctrl s کیا refresh کیا یہ abc start ہو گئی attribute ہمیں لکھیں کہ یہاں پہ میں لکھوں گا start اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہ start ہونو چاہیے اب abc جو a one کی جگہ ہوتا b دو کی جگہ جگہ سٹارٹ ہوگی دیکھیں defg اب جہاں سے آپ start کروانا چاہتے ہیں اس کا یہاں پہ آپ نمبر دے دینا ہے یہ سٹارٹ ہو جائے گی میں یہاں لکھتا ہوں c سٹارٹ ہوگی امید ہے آپ اس کو سمجھ گئے ہوں یہاں پہ اگر capital a لکھتا ہوں تو یہ capital a b سٹارٹ ہوگی اور یہاں پہ میں نمبر لکھتا ہوں one دیکھیں اب یہ ہوں گے لیکن تین سے سٹارٹ ہوں کیونکہ ہم نے آگے تین لکھا ہوا ہے اگر میں 50 لکھتا ہوں تو یہ 50 سے سٹارٹ ہوں گے اگر آپ bullet دینا چاہے سرکل دینا چاہتے وہ بھی آپ ٹائپ دے سکتے ہیں اب لاست جو ہمارا چیپٹر ہے وہ ہے ویب فارم کے بارے میں آپ نے فیس بک دیکھا ہوگا جب ہم فیس بک کے ایڈی لاغن کرتے ہیں تو وہاں پہ ہم سے ایمیل پوچھتا ہے اس کے بعد پاسورٹ پوچھتا ہے اس کے بعد نیچے ایک بٹن بنا ہوتا ہے جس پہ ہم کلک کرتے ہیں اور ہماری ایڈی لاغن ہو جاتی ہے اگر ہمارا پاسورٹ غلط ہو تو ہمیں بتا دیتا ہے کہ آپ کا پاسورٹ غلط ہے وہ فارم کیسے بنا ہوتا ہے یا آپ نے کبھی جوب کے لئے اپلائی کیا ہو وہاں پہ بھی ایک فارم بنا ہوتا ہے وہ کیسے بنا جاتا ہے اس کو میں یہاں سے رموو کرتا ہوں اور یہاں پہ ہم ایک ٹیگ دیں گے فارم اس کو کلوز بھی کریں گے اوکی ہوگیا یہاں پہ ہم نے انپوٹ فیل بنانی ہے جہاں پہ ہم انٹری کر سکیں اس کے لئے ہم ایک ایٹریبیوٹ استعمال کرتے ہیں ایٹریبیوٹ کہہ رہا ہوں ایک ٹیگ استعمال کرتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں انپوٹ یہاں پہ میں لکھوں گا انپوٹ اب اس کو بھی کلوز کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کنٹرول ایس کر کے ریفریش کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ایک انپوٹ فیل آگئی ہے جہاں میں اپنی لکھ سکتا ہوں جہاں پہ ہم پاسورٹ دے سکتے ہیں ایمیل دیں جو کچھ بھی دیں جہاں پہ ٹیکسٹ لکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں ایک بیر لگا دیتا ہوں تاکہ اس کے نیچے ایک اور چیز میں ایڈ کر سکتا ہوں اس کے نیچے پھر میں ہمارا ایمیل نیچے والا ہوگی ہمارا پاسورٹ یہاں پہ میں بی آر لگا دیتا ہوں کنٹرول ایس کر کے ریفرش کر دیتا ہوں میں نے آپ بتایا تھا جو اس کی سٹائلنگ ہوتی ہے جو اس کے کلر ہوتے ہیں وہ ہم کرتے ہوتے ہیں سی ایس کی مدد سے لیکن اگر ایک دو تین نیچے بنانا ہے بٹن تو یہاں پہ اس کے اٹریبیوٹ استعمال کیا جاتا ہے میں یہاں پہ لکھتا ہوں ٹائپ اور یہاں پہ لکھ دیتا ہوں سب میٹ یعنی کہ جب اس پہ کلک ہو تو یہ ڈیٹا ہمارا سب میٹ ہو جائے یہاں اپنی ڈیٹا بیس میں چلا جائے گا ڈیٹا بیس سے چیک ہو گا میری ایمیل پاسپر صحیح ہے یا نہیں تو یہ پھر جو کام ہو رہا ہوتا ہے یہ پی ایس پی کی مطلب سے ہو رہا ہوتا ہے اگر آپ ایڈوانس لیول پر جانا چاہتے ہیں ویب ڈیویلپمنٹ سیکھنا چاہتے ہیں ڈیٹا بیس کے ساتھ کنیکشن بنانا چاہتے ہیں پھر آپ پی ایس پی مشکل نہیں ہے بس سمجھنے کی ضرورت ہے دیکھیں جیسے میں نے سب میٹ پر کلک کیا تو یہ میرا ٹیکسٹ غیب ہو گیا ایک اور چیز آپ نے نوٹ کی ہو گی جب ہم ویب سائیڈ میں لکھتے ہیں اچھا اس کو آپ اوپر نیشے کہیں پی لا سکتے ہیں یہاں پہ ایک ٹیگ استعمال ہوتا ہے سینٹر میں یہاں پہ کلوز کر دوں گا تاک کہ میرا فارم سینٹر میں آجائے یہاں پہ کچھ بھی آپ جتنے بھی ہم ٹیگ پڑ سے ڈیزائن کرنا ہے کہ اچھا آپ نے دیکھا ہو گا کہ اوپر لکھا ہوتا ہے ایمیل یہاں میں لکھ لیتا ہوں ایمیل اس کے بعد بی آر لگا دوں گا تاک یہ نیچے آجائے ایمیل ہو گیا اس کے بعد یہاں پھر بی آر کے بعد یہاں پھر میں لکھتا ہوں پاس ورڈ یہ ہو گیا اس طرح سے آپ دیکھتی ہیں کہ یہ چیزیں لکھی ہوتی ہیں سینٹر میں اس لیے آ رہا ہے ہم نے سینٹر کا ٹیگ لگا ہے سینٹر میں آ رہا رہا ریفرش کرتا ہوں یہ لیف سائیڈ ہو گیا یہ پھر لکھا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ لاغ ان لکھا ہو تو اس کے ایک اٹریبیوٹ ہوتا ہے سب میٹ کا یہاں پہ جا کے ہم دیں گے ویلیو اور یہاں پہ لکھ دیں گے ہم لاغ ان جہاں اس لکھ بھی لکھیں گے وہ یہاں پہ شو ہو گا آپ ای میل پاس ورڈ دیں اور گلوگن پہ کلک کرتا ہوں تو ہمارا دیٹا جو ہے وہ ٹرانسفر ہو رہا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ جب دو فیلڈ فیل کر لوں پھر یہ کلک ہو ادھر بائز وہ ہمیں کہے کہ آپ فیلڈ جو ہے وہ خالی چھوڑ رہے تو اس کے لئے یہاں پہ ایک نوٹیفکیشن بھی ملتے ہوں کہ جب ہم کوئی فیلڈ خالی چھوڑتے ہیں تو ہمیں نوٹیفکیشن ملتا ہے اس پہ جا پہ جا کے بھی پیسٹ کر دیں گے کنٹرول ایس کر کے اب یہ ایٹریبیوٹ جو ہے یہ کوئی ویلیو نہیں لیتا مطلب اس کے ساتھ ایکول ٹو کنٹرول ایس کر ریفریش کر دکھاتا ہوں جیسے میں اس کو فیل کر دیا پھر میں نے کلک کیا تو یہ نیچے والے فیلڈ بھی ایک اور چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ میں یہاں پہ کچھ بھی لکھ رہا ہوں تو یہ سب میٹ ہو رہا ہے میں یہ کس ٹائپ ہو یہاں میں لکھوں گا ایمیل کہ یہاں پہ ایمیل ہونی چاہیے کنٹرول ایس کروں گا ریفریش کروں گا ابھی جیسے یہ میں کچھ بھی ٹیس لکھوں گا لاغ این پہ کلک کروں تو وہ کہہ رہا ہے پھر این ایمیل 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 میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں gmail ڈاٹ کوم اب یہ ہمارا سب میٹ ہو جائے گا اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا پاس وڈ کی جگہ پہ یہ شو نہیں ہوتا بلکہ دارٹس آ رہو ہوتے ہیں دارٹس کیسے آتے ہیں اس کے لئے ہم ٹائپ دیں گے تاکہ یہ ہمارا پاس وڈ بان جائے کنٹرل ایس کر کے ری فریش کیا اب یہ دیکھیں ڈاٹس آ رہے ہیں بلکہ پاس وڈ شو نہیں ہو رہا یہ ہمارا بروزر بھی اس کو سمجھ گیا گیا آپ پاس وڈ لکھ رہے ہیں تو یہ ہو گیا ہمارا فیس بک لگ اوپر ہم یہاں تصویریں بھی انپوڈ کر سکتے اپنے حساب سے اس کو اڈجیسٹ کر سکتے جیسے بھی آپ کو بہتر لگے اگر ایمیج انکلیوڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ایمیج کھ دیکھ اپنی ایمیج انکلیوڈ کر سکتے نیکس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے یہ سارا پراسس اکھٹا ایک پیج پہ کیسے ہو رہا ہوتا ہے اس کے لئے آپ نے فیس بک پہ ریجسٹریشن کے وقت آپ نے کچھ دیکھا ہوگا اور طرح سے ہمارے پاس جو ہوتا ہے پیج بنا ہوتا ہے میں نے ایک اور فارم بنا لیا نیچے یہاں پہ میں بیر لگا دیتا ہوں اگر آپ وضاحت کے ساتھ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو سپیشل ویڈیو تقریبا پچاس منٹ کی ویڈیو میں نے فارم پہ بنائی ہے اس سے آپ مزید سیکھ سکتے ہیں یہ ویڈیو میں نے جسٹ کنسیپٹ کے لئے بنائی ہے تاکہ آپ کم وقت میں ایش سپلینیشن کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو آئی بٹن میں آپ کو لنک مل جائے گا وہ ویڈیو دیکھ لیں اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب سے پہلے اس کو میں کوپی کر لیتا ہوں کوپی کر کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا لکھا ہوتا ہے فاسٹ نیم اس کے میں لکھا فیس بک لوگ یہاں پہ لکھتے ہوں فیس بک رجیسٹریشن یا کچھ بھی لیک سکتے ہیں آپ کچھ بھی لیک سکتے ہیں اس کے بعد ہوتا ہے ہمارا سیکڈ نیم اس کو میں در سے کوپی کروں گا انٹر کروں گا کنٹرل بھی کروں گا اور یہاں پہ میں لکھوں گا لاشٹ نے کنٹرل ایس کیا ریفریش کیا اب ایک اور چیز دیکھیں جیسے ٹائپ کر رہا ہوں تو کھے کھے رہا ہے اس کے بعد میں نے فیل کیا تو ابھی بھی کلک نہیں ہو رہا کیونکہ ہم نے اس کی ٹائپ رکھی ہو یا ایمیل لیکن ہم ٹائپ کر رہے ہیں نام تو بہتر ہے کہ ہم اس کی ٹائپ کر دیں یہاں لکھ دیں ٹیکسٹ تاکہ جو بھی ٹیکسٹ ہم انپوٹ کریں وہ ہو جائے کنٹرل ایس کر کے ریفریش کیا دیکھیں ابھی ہم کچھ بھی یہاں پہ ٹائپ کریں گے لگن کریں گے تو یہ دیکھیں ایمیل کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا میل فی میل کے لیے ریڈیو بٹن بنے ہوتے ہیں یہاں پہ میں لکھتا ہوں میل اور یہاں پہ لکھتا ہوں ریڈیو اس کو ہم کہتے ہیں ریڈیو دیکھیں کیسے ترہا شو ہو رہا ہے دیکھیں ایک بٹن بنا ہو ہے اس کے آگے میں بی یار لگا دیتا ہوں تک یہ ہمارا بٹن نیچے آج یہ کوئی مشکل نہیں ہے میں جلدی کر رہا ہوں لیکن مشکل نہیں ہے مین چیز ہے کنسپٹ کلیر کرنا باقی آپ اپنے حساب سے لکھتے جائیں گے کام کرتا جائے گا اس کے بعد میں ایک کو انپوٹ اور بنا لیتا ہوں کنٹرول سی اور کنٹرول بی کنٹرول ایس کر کے ریفرش کیا دیکھیں دو میل آگئے اس کو میں کہا دیتا ہوں فی میل کنٹرول ایس کیا ریفرش کیا اب اس پر اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں یہ دونوں سیلیکٹ ہو جاتے میں چاہتا ہوں ان میں سے ایک سیلیکٹ ہو اس کے لیے ایک ایٹریبیوٹ ہے یہاں پہ دیتے ہیں ہم نیم اور یہاں پہ بھی ہم دیتے ہیں نیم نیم ہم دیں گے جنڈر ایک ہی نیم دیں گے جو بھی دیں آپ وہ ہی استعمال کریں کنٹرول ایس ریفرش کریں گے اب یہ میں سے ایک سیلیکٹ ہو گا جو بھی ہم سیلیکٹ کریں گے وہ سیلیکٹ ہو جائے گا دوسرا ان سیلیکٹ ہو جائے گا اس کو میں تھوڑا زون کر لیتا ہوں اس کے بعد دیکھیں اگر اس پہ بھی کلک ہوتا ہے تو سمجھ نہیں آرہی کہ کس پہ کلک ہو رہا ہے یا فی میل پہ کیوں کیونکہ اچھے اس کے مسائل تھوڑا بڑھا رکھتے ہیں یہاں پہ ویلیو میں لکھیں گے میل اس کو اور بھی پیچھے کر لیا اور یہاں پہ ہم ویلیو لکھیں گے فی میل کنٹرول اس ریفرش کیے اب فارم کے بارے میں امید ہے سمجھ چکے ہوگی مزید آپ ایکسپلینیشن کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے ویڈیو آئی بٹن میں آپ کو مل جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اور چیز میں لاسٹ میں آپ کو بتاتا جاؤ ہیڈ ہے ہیڈ 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 ہمارا بروزر ہے یہاں پہ اور یہاں پہ دیکھیں وہی چیز ہو رہی اگر میں چاہتا ہوں یہاں پہ ہماری ویب سائٹ کا نام شو ہو تو اس کے لئے ہیڈ کے اندر ہم لکھتے ہوتے ہیں ایک اٹریبیوٹ ہوتا ہے ٹائٹل کے نام سے ٹائٹل سٹارٹ ٹائٹل کلوز یہاں پہ ہم لکھیں گے فیس بک کنٹرل ایس کر کے ریفریش کیا دیکھیں جہاں پہ فیس بک آ گیا ملتے ہیں نیو ویڈیو میں نیو ٹوپ ایک ساتھ تب تک کے لئے اسلام علیکم